الزامات کے ذریعے ایک بات یاد رکھئے قائد کرپٹ بھی ہونا لیکن قوم متحد ہو وہ قوم مضبوط ہوتی ہے نام نہیں لینا چاہتا لیکن آغا خان میری نظر میں تو متقی نہیں ہے نا لیکن آغا خانی کیوں مضبوط ہے کیونکہ کوئی آغا خانی اپنے قائد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا جب قوموں زبان درازی پہ آ جائے نا انسان ہے جائز الخطہ ہوتا ہے لیکن جب قومیں زبان درازی کرنے لگیں مولا علی کا جملہ یاد رکھنا فرما ہے وہ جتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں تو اتنا اپنے حق پہ مضبوط نہیں ہیں جب ہم نے یہ جرہ دینا کہ قوم کا بچہ بچہ بھی اٹھے اور مولوی کو گالی دے مولوی کو برا بلا بولے تو اس قوموں کی قیادتیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی اور جہالت میں آ کر ہمارے لوگوں نے وہی کام جو دشمن چاہتا تھا جب گلگت بلدستان کلیکشن ہوئے بینظیر کی حکومت تھی اکثریت میں شیعہ چماعت ووٹ لے کر آئی اس وقت ان کو خوف ہوا کہ فوردہ فرس ٹائم پاکستان میں ایک ایسا صوبہ بھی بن رہا ہے یہ صوبہ اس ٹائم بن رہا تھا بینظیر کی حکومت میں اور وہ تو یہ سمجھتی تھی صوبہ میں بنا رہی ہو پارٹی تو میری جیتے گی اسے کیا پتا تھا یہاں پر تحریک جا فریاد دی جائے گی تو اسے امریکانے کا ہوش کے نا کھل لے تو صوبہ بنا کے خود نہیں جیتے گی شیعوں کو پورا صوبہ دے رہی آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کوئی مذہبی جماعت پورے صوبہ میں الیکشن جیتے ہیں تو اے تم پورا صوبہ شیعوں کا بنا رہی ہو اور شیعہ کیوں مضبوط تھے کیونکہ شیعوں کا قبلہ ایک تھا اب کیا کیا جائے گا انڈیویجولز کو مضبوط کیا جائے گا بڑی باریک بھی نہیں ہوتی ہیں مثلا میں خطیب ہوں اچھی مجلس پڑھوں گا ایک لاکھ دو لاکھ مجموعہ مجھے سنے گا اب کیا کریں گے مجھے مضبوط کرنا شروع کریں گے اتنا مضبوط کریں گے قوم کو میں لیڈر لگوں خطیبوں کو لیڈر بنائیں گے انڈیویجولز کو لیڈر بنائیں گے یہ نہیں کہ وہ خطیب متقی نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے اچھا بندہ ہوگا لیکن اسے ہیرو بنائیں گے لیڈر بنائیں گے تاکہ انڈیویجولز مضبوط ہوں اور شیعہ بٹ جائیں انڈیویجولز میں ایک قیادت نہ رہے تعلقانی اچھے تھے برے نہیں تھے لیکن جب امام خمینی رہبر بنے تو پولیسی یہی تھی کہ قوم اگر دو لیڈرز میں بٹ جائے گی تو قوم کامیاب نہیں رہے گی ایران میں آج تک قیادت کیوں کامیاب ہے اب سوال یہ نہیں کہ آگر رہبر علمی اعتبار سے مثلا جتنے قنقے مشتہدینیں سب سے بڑھ کر ہیں ایسا نظریہ کسی کا نہیں ہے ان سے بڑھ کر مشتہد بیٹھے ہیں جو علمی اعتبار سے مختلف اعتبار سے لیکن لیڈر کون ہے رہبر کون ہے تو ڈائریکشن تمہاری ایک ہونی چاہیے علم اور ہے رہبریت اور ہے قاضی شورے کے بعد بھی بڑا علم تھا لیکن اس کے اندر لیڈرشپ کا سینس نہیں تھا تو جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی سینس رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ قومی حالات کیا ہیں قومی مسائل کیا ہیں مجھے کونسی پولیسیز بنانی ہے کونسی پولیسیز نہیں بنانی اسے ہیڈن چیزوں کا پتا ہوتا ہے اسے ہیڈن خبروں کا پتا ہوتا ہے لیکن قوم کا ہر بندہ اسے اپنی پولیسی بنانا شروع کر دے تو جب قوموں میں انڈویجولز بڑھ جاتے ہیں تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور نائنٹی سے لے کر ابھی تک یہ کام کیا گیا کہ اس قوم میں انڈویجولز بڑھائے گئے بوہرہ کو دیکھئے آغا خانیوں کو دیکھئے کس طرح اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی سچائی ہے سال میں ہر شہر میں ایک دن میں وہ جاتے ہیں میں واپن دیکھتا ہوں بوہرہ تو بہت مضبوط ہیں ان کا اگر لیڈر بولے تمہیں یہ ٹوپی پہننا ہے یہ کپڑے پہننے اور ہمارے اندر اتنی اطاعت نہیں ہے اتنی اطاعت نہیں ہے اپنے لیڈرز کی تو ان ذراعے سے قوموں کو توڑا جاتا ہے کمزور کیا جاتا ہے راز کامیاب یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے جب قبل متعد ہو جائیں گے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے نماز بھی کس طرف پڑھ لی ہے یہ نہیں کہ خدا کعبے کے اندر آئے تمہارے وجود میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبے کی ڈائریکشن دی اسی طرح قومیں بھی منظم تبی رہتی ہیں جب قوموں کی ڈائریکشن ایک رہتی ہے صلوات پڑے محمد وعال محمد دس متقی دس پریزگار اس سے بڑھ کے جملہ کہوں دس حسن نصراللہ پاکستان میں ہونا دس حسن نصراللہ پاکستان کامیاب نہیں ہوگا شیعت کامیاب نہیں ہوگی جب ایک حسن نصراللہ ہوگا تب شیعہ کامیاب تم دس متقی بنا کچھ بھی نہیں ہوگا لیڈر ایک ہوتا ہے رہبر ایک ہوتا ہے بات صرف اتنی سے ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی آپ کتنے بھی اس ملک میں کارنامے کر لو کتنا بھی اس ملک میں محنت کر لو لیکن جب تک قیادت ایک نہیں بنا ہوگے جب تک قبلہ ایک نہیں بنا ہوگے جب ایک شخص پر متحد نہیں ہوگے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے اور یہ مت سمجھو تمہارے لئے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں نہیں وہ تیری محبت میں پیدا نہیں کی جا رہی وہ انڈویجلز کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بٹا رہے شیعہ بٹے رہے یہ شاسی قیادت بھی ہو جو بھی قیادتیں ہو ملک تب ٹوٹتے ہیں سوبے تب ٹوٹتے ہیں بنگلہ دیش کیوں بنا جب قیادتیں دو بنی تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں قوموں کو اسی طرح توڑا جاتا ہے انڈویجلز قیادتیں پیدا کی جائیں اپنے مخالفوں کو دیکھئے وہ مضبوط کیوں ہیں کیونکہ ان کی قیادتیں ایک ہیں ایران تب تک ہے جب تک ایک قیادت ہے یہ ذہن میں رکھئے جب ایران میں بھی دو قیادتیں آئیں نہ انقلاب رہے گا نہ وہاں پہ شیعت کا وہ مزاج رہے گا جب تک آگا خامنی ایک قیادت کے پیچھے یہ قوم چلے گی اور اگر کل ایرانیوں نے بھی یہ غلطی کر دی تو ایران بھی باقی نہیں رہے گا اراقیوں نے جب اسٹرین دکھائی تھی جب آگا سیستانی نے حکم دیا تھا کیونکہ ایک ہی مشتہد تو بہت ہیں لیکن سٹرونگ مشتہد جن کی زیادہ زیادہ اراق میں تقرید کی جا رہی ہے آگا سیستانی ہیں تب ہی اس نے ایک حکم دیا ساری قوم باہر نکل آئی جہاد کا حکم دیا یہ اراقی لڑنے لگے تو وہ قومیں کیوں مضبوط ہیں حضب اللہ لبنان یا لبنانی شویہ کیوں مضبوط ہیں کیونکہ قیادت ایک ہے تو قیادت ایک ہو مولا فرماتے ہیں سفر پر بھی جاؤں لیڈر ایک بندے کو بناو ایک قافلہ بھی دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتا انجمنیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی امام بارگاہیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی تنظیمیں دو لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی تو شیعہ دو تین چار پانچ چھے لیڈروں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں تو اللہ نے عقل دی ہے اگر تو عقل کا راستہ اختیار نہیں کرے گا چھوٹا چھوٹا ذاکر لیڈر بننا شروع کر دیں قوموں کو ڈائریکشن دینا شروع کر دیں تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو ولایت کا مطلب ہے سنگل ڈائریکشن ولایت کا مطلب ہے طریق واحد ولایت کا مطلب ہے ایک ہی راستے پر ایک ہی طریقے پر اپنی زندگی گزارو